السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں اور یہ ہاتھ میں کس جگہ پہ پائی جاتی ہے اور اس میں سب سے جو اچھی شادی کی لائن ہے وہ کونسی ہوتی ہے تو فرینڈز یاد رکھیں شادی کی لائن کا میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ دل کی لائن اور یہ جو چھوٹی انگلی کا لاس پور ہوتا ہے اس کے بلکل درمیان سے شروع ہوتی ہے یہاں سے تو سب سے اچھی لائن وہ سمجھ جائے گی جو بہت پچھے سے شروع ہو اور آگے تک جائے لیکن شرط یہ ہے کہ لائن ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے چمکدار لائن ہو اور بہت زیادہ چوڑی بھی نہ ہو کٹی بھی نہ ہو اور یہ بہت پھٹی ہوئی لائنیں بھی نہ ہو اور اس میں سے شاخیں نہ نکل رہی ہوں یہ جتنی صاف ستری لائن ہوگی اس کو کوئی لائن کاٹے نہیں اور نہ ہی اس میں سے برانچیں نکلیں اگر اس کو کچھ لائنیں کاٹ دیں یا اس میں سے بہت زیادہ برانچیں نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جائیں تو یہ مسئلے پیدا کر دیتی ہے اور پھر اس میں ایسی جو شادی ہوتی ہے اس میں بہت پرابلم آتے ہیں تو سب سے پہلی جو شادی کی لائن ہے یہ جناب بہت زیادہ ایسے گلائی میں ہوگی ہلکا سا کرب ہوگا اور اس کا رخ دل کی لائن کی طرف ہوگا تو یہ سب سے اچھی شادی کی لائن مانیں گے یہ ایسے لوگ بہت ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اپنے پارڈنر سے بہت لمبا ساتھ ہوتا ہے ان کا یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ تو محبت کی اور پھر کچھ عرصے کے بعد محبت ختم ہوگی ایسی بات نہیں ہے یہ ان کی مرتے دام تک اپنی محبت کی شدت جو ہے وہ ویسی رہتی ہے یہ اپنے ساتھی سے اکتاتے نہیں ہے بلکہ ان کی محبت میں کمی آتی نہیں ہے بلکہ ان کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر لڑکی کے آدمے بھی اور لڑکے کے آدمے بھی اتنی ہی گہری لائن پائی جائے تو پھر دونوں کی آپس میں شدید محبت ہوگی شادی کے بعد اور یہ محبت مرتے دام تک قائم رہتی ہے تو سب سے اچھی لائن جو میرا اپنا ایکسپریئنس ہے 35-36 سالوں میں جو میں نے شادی کی لائن کو سٹڈی کی ہے تو یہ سب سے اچھی شادی کی لائن میری نظر میں یہی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو قسم ہے اس کو بھی ہم اچھا ہی کہیں گے بری یہ بھی نہیں ہے یہ ہوتی ہے بلکل سیدھی بلکل سیدھی لائن جو ہوتی ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بھی وعدے کے پکے ہوتے ہیں یہ بھی اپنی زمانداریوں کو سمجھتے ہیں لیکن ان میں یہ تھوڑا سی خامی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ اور رومنٹک نہیں ہوتے ایسے لوگ عام طور پر رشتوں کو نبھاتے ہیں یعنی ان کی شادی عام طور پر ارین میری جو ہوتی ہے جیسے ان کی امی Обو گولتے ہیں خاندان کی رسم اور رواج ان کا بھی یہ بڑا خیال رکھتے ہیں اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اپنی عزت کا بھی احساس ہوتے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی بلکل سیدھی لائن ہوتی ہے ایسے لوگ عام طور پر جو خاندان والے کہتے ہیں ہمی обو کہتے ہیں اور جس میں سب لوگ راضی ہوتے ہیں یہ وہی کام کرتے ہیں ان کے بلکل بہت زیادہ رومنٹک نہیں ہوتے اور جس طرح وہ خمدار لائن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھنے یہ اس لوگ جو خمدار لائن ہوگی ایسے نیچے کی طرف آ رہی ہوگی اس طرح اور یہ بلکل سیدھی دہلے دونوں میں فرق ہے تو جو سیدھی ہوگی ایسے لوگ سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور ان کے فیصلوں میں لچک نہیں ہوتی اور بعض دفعہ یہ دوسروں کی فیلنگز کا بھی اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ سیدھے سیدھے چلتے رہو تو یہ سیدھے چلتے رہتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ غلط بھی حیو کیا تو پھر یہ بگڑ جائیں تو یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں اٹھتے بلکہ ان کے اندر غصہ زیادہ پایا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو دونوں پارٹنر کو اپنی لائن دیکھ لینی چاہیے جن کے اندر یہ شادی کے لائن میں تھوڑا سا کرو ہوتا ہے ایسے لوگوں میں لچک ہوتی ہے ایسے لوگوں میں صبر ہوتا ہے ایسے لوگوں میں دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا بہت زیادہ حصلہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ لونگ ہوتے ہیں کیرنگ ہوتے ہیں تو یہ بیسک فرق ہے دونوں لائنوں کا لیکن دونوں بلکہ ٹھیک چلتے ہیں لیکن ایک جو ہے وہ جس کی اتنی زیادہ شردید ان کی محبت نہیں ہوتی بس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رشتوں کی زمانداری ان کو دے دی جاتی ہے یہ اس کو بڑی امانداری کے ساتھ نہیں بہتے ہیں اور اچھے یہ بھی پارڈنر ثابت ہوتے ہیں اب جناب میں تیسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا ہوں تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو شادی کی لائن جو ہے یہ بلکل یہ پیچھے کے بجائے یہاں سے عوامیں تیر رہی ہوتی ہے اس جگہ پہ یہ والی لائن اتنی اچھی نہیں سمجھی گئی کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ بجائے پیچھے سے شروع ہونے کہ یہ درمیان میں جیسے ہوا میں یا پانی میں تیر رہی ہے تو ایسے جو لوگ رشتہ بناتے ہیں ایسے لوگ رشتے بناتے جائیں گے یعنی کہ سال دو سال اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو یہ اپنے پارڈنر سے جلدی اکتا جائیں گے پھر دوسرے کی طرف چلے جائیں گے پھر تیسرے کی طرف چلے جائیں گے تو یہ کوئی اچھی شادی کی لائن نہیں ہے اور نہ ہی ایسے لوگ کسی سے شدید محبت کرتے ہیں ان کی محبت بس وقتی ہوتی ہے جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی سچے عاشق ہیں حالانکہ ان کی بہت ہر بات جھوٹی ہوتی ہے یہ صرف اور صرف اس وقت یہ دل لگی کر رہے ہوتے ہیں اور جسٹ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اکثر آپ لوگوں کو جانتی ہوں گے جو اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں اب جناب تیسرے تین میں نے قسمیں بتا دی ہیں چوتھی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ depend کا ابھی میں جو بتا رہا ہوں آپ کو شادی کی لائن ہے یہ ان کے سیدھی ہونا ہلکا سا کرب ہونا اور شادی کی لائن کا روح کس طرف ہے یہ بڑا important ہے یاد رکھیں سیدھا بھی ٹھیک ہے ہلکا سا نیچے کی طرف خم کھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے اب جو میں آپ کو قسم بتانے لگوں وہ ہوتی ہے کہ شادی کی لائن کی direction اوپر کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ یہ آپ کو اس طرح کی شادی کی لائنیں نظریں گی یعنی کہ ان کا روح اوپر کی طرف ہوگا یا اس طرح یہ سب سے بری ہے یعنی کہ اوپر کی طرف چلی جائے چھوٹی ہنگلی کو بھی یہ جو پہلا پور ہے اس کو بھی کراس کر جائیں یا ایسے مڑکے ایسے اوپر کی طرف چلی جائے تو اگر شادی کی لائن آپ کو کسی ایسے انسان کی ہاتھ میں نظر آتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بلکل وفادار لوگ نہیں ہوتے یہ صرف اور صرف کہہ لیں کہ جنسی تسکین کے لیے شادیاں کریں گے ذمہ داریاں نہیں نمائیں گے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے بیوی کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے اور ذمہ داریوں سے دور بانگیں گے ایسے لوگوں کا مقصد شادی کو یہ لوگ صرف اور صرف اجاشی سمجھیں گے ہیں یار ٹائم پاس سمجھتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہلے تو وہ شادی کرتے نہیں ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بے راہ روی غلط کاموں میں غلط عورتوں کے ساتھ ریلیشن ایسے لوگوں کی زیادہ تر زندگی کیونکہ اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ذمہ داری نبانی کوئی نہیں ہے تو کیوں نہ پھر میں اسی طرح عوارہ عورتوں کے پاس جا کے اپنا ٹائم راہ کروں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ پہلے تو بلکل شادی جیسے شادی جیسے بندن میں یہ بندنا پساندی نہیں کرتے اور اگر ان کو زبردستی باندھ بھی دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد یہ بلکل بیوی کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں جناب یہ راتوں کو باہر رہیں گے بارہ بارہ دو دو بجے گھار آئیں گے اور بیوی کی طرف بلکل توجہ نہیں دیں گے اسے بلکل خرچہ پانی نہیں دیں گے کوئی اس کی زمداری نہیں اٹھائیں گے بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے تو یہ لائن بھی بلکل اچھی نہیں ہے ایسے لوگوں کو آپ اچھی طرح پہچان لیں اگر آپ کا کوئی پارٹنر ایسا بننے والا ہے آپ اس کے ہاتھ میں یہ سائن دیکھ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی خطرے کی علامت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آج کی ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو جائے تھوڑی لمبی نہیں ہوگی میرے خیال میں کوئی زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی تو گھبرانہ نہیں آپ نے جو پامیسٹری سیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے تو اس کو آرام سے دھیان سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اب جنب بلکل چھوٹی سی لائن ایسے اتنی نائن بھی ہوتی ہے چھوٹی سی تو بلکل ایسے لوگ رلیشن توڑ دیتے ہیں بلکل ان لوگوں کی شادی کامیاب نہیں ہوتی جب آپ کو بلکل ایسے چھوٹی سی لائن نظر آتی ہے یا یہ ہوتی ہے کہ بال جیسی باریک لائن بہت ہی باریک لائن ایسے بہت باریک اگر بہت باریک لائن ہوگی وہ بھی رلیشن ایسے انسان کا کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی اپنے ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے نہیں نباتے ان کے اندر غصہ ہو سکتا ہے زیادہ ہوگا چڑچڑا پن زیادہ ہوگا اور یہ دوسرے پارلنر کی بات برداشت نہیں کرتے اور ان کے اندر اور بہت ساری ان کی شخصیت کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے عام طور پر جن لوگوں کی شادی کی لائن بہت زیادہ باریک اور ہلکی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی شادی بھی کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے ان کی زندگی میں کچھ اس طرح کے مسئلے بنتے ہیں کہ ان کے لئے شادی کو چلانا اس رشتے کو نبھانا تقریباً ناممکن ہو جاتے ہیں بہت زیادہ چوڑی لائن اس طرح کی یہ بہت چوڑی لائن ہوتی ہے یہ بھی اچھی نہیں ہے یہ بھی شادی میں مسئلے مسائل پرشانیاں ٹینشنیں بہت آتی ہیں زندگی میں اور انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اور عام طور پر شادی میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی شادی بھی عام طور پر اچھی نہیں دیکھی گئی اس کے علاوہ اگر شادی کی لائن ایسے ویوی ہو ایسے ایسے چل رہی ہو تو یہ بھی اچھی نہیں ہے اسی طرح بعض زفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹی پھٹی ہوتی ہے ایسے یا ایسے اس میں سے شاکھیں نکل رہی ہوتی ہیں نیچے کی طرح یا اوپر بھی نکل رہی ہیں ایسے شاکھیں نیچے بھی نکل رہی ہیں تو یہ بھی بالکل اچھی شادی کی لائنیں نہیں ہیں یہ سب کمزوری رشتوں میں پیدا ہوگی مسئلے بنیں گے جھگڑے پیدا ہوں گے یہ اس کو کسی لائنیں کار دی ہے تو یہ بھی اب شادی ٹوٹے گی تو کسی اپنے کی مداخلت کی وجہ سے ٹوٹے گی کسی تیسرے بندے کی وجہ سے شادی ٹوٹے گی میہ بی بی کا اپنا جھگڑا بہت کم ہوتا ہے جب شادی کی لائن کو اس طرح کوئی لائن کار دیتی ہے تو اپنے ہی خاندان کے کسی بندے کی وجہ سے انسان کی شادی ٹوٹ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر شادی کی لائن اس طرح بریک ہو یا یہ ایسے نکتے نکتے بن کے بنی ہو یا یہ ایسے ٹوٹی ٹوٹی ہو ایسے ڈاٹیڈ تو ایسی شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے نئی کامیاب ہوتی اور آمدور پر ناکام ہو جاتی ہے اسی طرح اگر شادی کی لائن بہت زیادہ ایسے بڑی دو شاخہ ہو جائے ایسے کر کے تو یہ شادی کی لائن بھی ٹوٹ جائے گی بلکل اچھی شادی کی لائن نہیں ہے ایسی شادی کی لائن بھی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ جتنا یہ گیپ بڑا ہوگا یعنی کہ جتنا یہ دو شاخہ بڑا ہوگا اتنے اختلافات بڑھیں گے اچھے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر بعض دفعہ ہزبین بیر انہیں ملک چلا جاتے ہیں تب ان کے درمیان جدائی آ جاتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی نراز ہوکے امی کے گھر چلی جاتی ہے ڈائیورس بھی نہیں ہوتی اور اسی طرح ان کی زنگی گزرتی رہتی ہے اور ہو سکتا ہے تین دن چار چار سال وہ امی کے گھاری بیٹھی ہوئی ہے پھر چھے مینے کے لئے واپس آئی ہے پھر نراز گی ہوئی ہے پھر چلی گئی ہے یا تو نرازگی چلتی رہتی ہے یا ہزبین باہر چلا جاتا ہے یا اس کی کسی دوسری سٹی میں جاب ہوتی ہے اور وہ بہت کم گھارات ہے عام طور پر جو لوگ بیرونے ملک چلے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی شادی کی لائن اسی طرح دیکھی گئی ہے اور یہ دائی وورس کا بھی بہت بڑا سائن ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو یہ جو پارٹنر ہیں یہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ رہیں گے کبھی کبھی جب یہ گیپ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر دائی وورس بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قسمت کی لائن کو ہم دیکھ لیں گے دل کی لائن کو دیکھ لیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایسے گیپ مل جاتے ہیں ایسے سائن مل جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی باقی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اور مزید شادی کی لائنیں یہ کتنی قسم ہوتی ہے یہ کسی دی شادی کی لائن جا رہی ہے یہیں سے ایک ہلکی سی لائن نیچے آتی ہے تو یہ بھی اتنا برا سائن نہیں ہے ایسے لوگ بھی اپنی بیوی سے اپنے پارڈنر سے شدید محبت کرتے ہیں یہ اچھا سائن ہے لیکن اس کو آپ تھوڑا سنا اور اپنے باریکی سے سمجھیں یہی لائن اگر ایسے آگے جا کے یہ شورت کی لائن کو کاٹ دے اور یہ ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے اب یہ اچھا سائن نہیں ہے اب یہ کیا ہوئے کہ یہ دل کی لائن کی طرف بھی گری ہے دل کی لائن کو بھی اس نے کاٹا ہے اس نے شورت کی لائن کو بھی کاٹا ہے تو اب جو آپ کی شادی ہوگی اس میں نہ صرف آپ کی جو عزت ہے ریسپیکٹ ہے کسی بدنامی کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا بلکہ آپ کا کوئی مالی نقصان بھی ہوگا اب یہی شادی کی لائن ایسے آپ کی نیچے گر کے دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی نیچے گر جاتی ہے یا یہاں سے نیچے کی طرف گر جاتی ہے تو یہ بھی بہت برا سائن ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی پارڈنر پر تشدد کرتے ہیں اس کے ساتھ لڑائی جگڑا کرتے ہیں لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ اپنے اس بین کے ساتھ لڑائی کرے گی اور ان کے دونوں میں اگر دونوں کے ہاتھوں میں اس طرح کا سائن پایا جائے گا کسی ایک کے ہاتھ میں بھی تو اس کے اندر غصہ بڑھ جائے گا اور ایسے پھر جو انسان ہوتے ہیں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ شادی اس کی عام طور پر پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے اس کے غصے کی وجہ سے کیونکہ ایسے لوگ ان کو غصہ بڑا شدید آتا ہے ایسے لوگ دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کی شادی عام طور پر ٹوڑ جاتی ہے ابھی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ یہی جو لائن ہے یہ آپ کی کارتی ہوئی آپ کی قسمت کی لائن کو بھی کار دے پھر کیا کرے گی اس نے آپ کی دل کی لائن کو بھی کارتا کوئی صدمہ بھی آپ کو ملے گا اس نے آپ کی قسمت کی لائن کو کارتا تو آپ کی قسمت بھی خراب ہوگی آپ کو کوئی روپے پیسے کا بھی نقصان ہوگا اور یہ اس نے آپ کی زندگی کی لائن کو بھی کار دیا تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی اچھی خاصی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وینس ماؤنٹ سے کوئی لائن ایسے جاتی ہے اور وہ شادی کی لائن کو بھی کار دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وینس اپنوں کا یہ اوبھار ہوتا ہے یہ اپنوں کا کہلاتے ہیں تو اگر یہاں سے کوئی لائن جا کے شادی کی لائن کو اس طرح جا کے کار دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ٹوٹے گی تو آپ کے کسی خاندان کے بندے کی وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی اور آپ کو چاہیے اگر آپ کی ہاتھ میں یہ سائن پایا جاتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ماں باپ کو کوشش کریں کہ اگر آپ کی بیوی کا قصور نہیں ہے تو اپنی بیوی کا ساتھ دیں اپنے پارڈنر کا ساتھ دیں اور اپنی شادی کو بچا لیں آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلکل دو گیری لائنیں بلکل ایک ساتھ ہوتی ہیں چڑھوہ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کی جو ہے نا وہ رین میریج ہوئی ہے آپ کسی سے محبت کر رہے تھے تو وہی آپ کے خیالوں میں ہے اور آپ رہ تو کسی اور کے ساتھ رہے ہیں لیکن جسمانی تعلق کسی اور کے ساتھ ہے اور جو آپ کی روح کا تعلق ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے کسی اور سے محبت آپ کر رہے ہیں ایک ریزن اس کا یہ ہوتا ہے اور دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ اپنے پارٹنر سے جتنی تو اقوات رکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ جتنی محبت کی آپ سوئیتے ہیں کہ مجھے اتنی محبت ملنی چاہیے آپ اپنے پارٹنر کا بہت زیادہ کار رہے ہوتے ہیں بدلے میں آپ کو وہ اتنا پیار اتنی توجہ نہیں مل رہی ہوتی یہ بھی اس چیز کا ایک سائن ہوتا ہے اسی طرح گر شادی کی آپ کی یہ لائن ہے اس کے آخر میں یہ کراس پایا جاتا ہے یا سٹار پایا جاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں مانا گیا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کو کوئی تکلیف ہو سکتی اس سے کوئی بہت بڑی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ہو سکتا ہے ڈیتھ بھی ہو جائے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ شادی کے فوراں بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پارٹنر کی ڈیتھ ہے وہ آپ سے پہلے ہو جاتی ہے ان کے تقریباً بیس تیس سال آپ کٹھے رہے لیکن اس کے بعد آپ کا پارٹنر آپ سے جدا ہو جاتا ہے یہ کراس آج ہے تب بھی یہی سائن ہے اور اگر دل کی لائن پہ یہ شادی کی لائن ادھر آ کے یہ دل کی لائن کے ساتھ تچ ہو جائے یا الکا سا دل کی لائن کو کار دے تب بھی دونوں کا یہی میننگز ہیں کہ آپ کے پارٹنر کی جلدی ڈیتھ ہو جائے گی یہ دونوں سائن یہی بتاتی ہیں سٹار ہو یا کراس ہو یا دل کی لائن نیچے گرے اور یہ دل کی لائن کو کار دے شادی کی لائن جو ہے اسی طرح بعض دفعہ آپ کی دل کی لکی جو ہوتی ہے وہ ڈبل ہوتی ہے ایسی ایسے دل کلکی ڈبل ہوگی اور پھر آپ کی شادی کی لائن ہوگی تو جب دل کلکی ڈبل ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی شادی بھی عام طور پر دیر سے ہوتی ہے اور اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو ان کے شادی میں مسئلہ مسائل ضرور بنتے ہیں کیونکہ جب دل کلکی ڈبل ہوتی ہے تو آپ ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ جذباتی بھی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو غصہ بھی زیادہ آتے ہیں اور آپ کی ایگو اور انا بہت زیادہ آپ کے اندر بڑھ جاتی ہے اور آپ جذباتی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو ریلیشن ہے ان میں کافی درارے آ جاتی ہیں اسی طرح بعض دفعہ آپ کی جو شادی کی لائن ہے اس طرح جاتی ہوئی یہ مریخ مصبتک آ جاتی ہے تو یہ بھی اور اس میں کٹس ہو تو ایسی شادی بھی عام طور پر ٹروڑ جاتی ہے اسی طرح یہ اگر جوپیٹر پہ چلی جائے جوپیٹر پہ اس لائن شادی کی لائن کو کوئی کٹے نہیں شرط یہ ہے یہ یہاں سے جائے اور جوپیٹر پہ چلی جائے لیکن اس کو کوئی لائن کاٹے نہیں اور یہ شادی کی لائن بہت گہری ہو زبردست ہو تو ایسے انسان کی شادی جو ہوتی ہے وہ کسی بڑا بلند مرتبہ مقام ہوتا ہے اس کا دنیا میں اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور ایسے بندے کو شادی کے بعد بہت زیادہ روپیہ پیسہ عزت مال مرتبہ بھی ملتے ہیں اور یہی سائن شادی کا اگر یہاں پر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر یہاں پر آپ کی شورت کی لائن ہے اور یہی آپ کی شادی کی لائن جس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے بشرت ہے کہ اس کو کاٹے نہیں یہ صرف شورت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تب بھی آپ کی کسی امیر انسان کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور آپ کو شادی کے بعد بہت زیادہ دولت روپیہ پیسہ ملتے ہیں تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو میں آج بہت کوئی سیکھنے کو مل ہے تو ویڈیو کو لازمی آپ لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو ساتھ آل کا آپشن آئے گا آل پر بھی آپ کلک کر دیں باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں تو یہ میرا ورس اپ نمبر میں نے دیا ہوئے میری اسی ورس اپ نمبر پر آپ نے رابطہ کرنے ہیں اپنا نام اور ڈیٹا آف برس سینڈ کرنی ہے نام اور ڈیٹا آف برس سے آپ کا ذائچہ بھی بنے گا ذائچے میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی یا کامیاب نہیں ہوگی اور اولاد ہوگی نہیں ہوگی تو کافی چیزیں ذائچے میں بھی آ جاتی ہیں اور آپ کو زندگی میں کتنی دولت ملے گی آپ کتنی زندگی میں ترقی کریں گے نیم فیم ملے گا آپ کو یہ چیزیں بھی ذائچے میں آتی ہیں اس لیے میں اٹھ کل ذائچہ بھی بنا رہا ہوں اور ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ساتھ کرتا ہوں تو پھر بلکل ایکو ریڈنگ میری ہوتی ہے تو باقی جو فرینڈز اپنا ہاتھ ریڈ کروا چکے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور میرے دوستوں کو بتائیں جو میرے نئے سبسکائبر ہیں تاکہ ان کی حوصلہ فضائی ہو سکے انہیں یہ خوف نہ ہوگی اگر ہم نے ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو بتا نہیں ہماری ریڈنگ سار اچھی کریں گے کہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تلا بڑی محنت کے ساتھ آپ کا اجناب ہاتھ ریڈ کیا جائے گا اور آپ کو ہر چیز بڑی ایکوریٹ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی تو فرینڈز اللہ تلا آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی افاظت میں رکھے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ